اس کے گربدارے میں یہ ہی ڈالیں گے کہ ہم نے تو ناکہ لگا رہا تھا راؤنڈ اپ بانسے کیا ہے لیکن راتس ٹالے میں سلنڈر کیا اسے مکہ ایروپیوں کو گربدار نہیں کیا جا رہا ہے مطلب لیٹ لٹی پھی ہو رہی ہے لینڈ دین کو سوڈ دو چال لائے جی شدیشی بات آتا ہے ہم ڈیڈ بوڈی لے کے یہاں ہی نہیں درنا دیں گے پانچ سات گام کے جتنے گام کے آدمی ہے جو ہزار آدمی ہو ہم ایس پی اوپیس کے سامنے یہ ڈیڈ بوڈی رکھیں نہیں کر رہی ہے پولیس ملی ہوئی ہے یہ سارا پیسوں کا کھیل ہے کہ تھانے کو تو پہلے ہی پتا تھا بھی یہ ہونے والا ہے ایک لفیہ کلاسیس سرسا کا ایک ماتر شکشن سنسطان جس نے دیئے چار سو سے ادھیک سی ایڈی کوالیفائن سبھی بچوں کو کیا پرسکرط نئے بیچ سٹارٹ نئے پیٹن پر آدھارت HSSC Screening HSSC Group D 3 days demo free study material free all competition exam well qualifying teaching staff biometric attendance weekly test series ایڈریس نئے بس ٹینڈ کے سامنے سرسا contact 9055-96396 and 9055-96496 نمشکار سواغت آپ کا کے اہریانہ پہ پچھلے دنوں خاریا میں جو نیملا گاؤں کے ٹھیکے دار راجیندر اورف راجیو کی ہتیا ہوئی تھی اس معاملے میں ابھی تک پریجنوں نے شو کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا ہے اور پریجنوں کا صافتور پہ کہنا ہے کہ جب تک سبھی لوگوں کی گرفتاری نہیں ہو جاتی تب تک وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور نہ ہی انتیم سنسکار جو ہے وہ کریں گے ایسے میں لگاتار دو سے تین دنوں سے لگاتار جو ہے وہ جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ سرسہ کے سیویل ہسپٹل میں رکھی ہوئی ہے اور پریجن لگاتار جو ہے وہ وہاں پہ دھرنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی مانگ جو ہے وہ لگاتار کہی جاری ہے کہ اس معاملے میں جو مکہ آروپی ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اس کے اوپر معاملہ درج کر کے کاروائی شروع کی جائے حالانکہ اس معاملے میں پولیس نے ابھی تک دو لوگوں کو آریسٹ جرور کر لیا ہے لیکن جو پریجن ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ دو لوگ جو ہے یہ کیول ایک مہرہ تھے اصلی آروپی تو کوئی اور ہے جب تک اس اصلی آروپی کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا نہیں آریسٹ کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ پوشٹ مارٹم جو وہ نہیں کروائیں گے اور نہ ہی انتیم سنسکار کریں گے اب ایسے میں پریجن جو ہے وہ کیا کچھ کہتے ہیں سنیے جڑا یہ جو مڑروہ ہے راجو کا راجو کا جو مڑروہ ہے ہمارا تو ایک ہی کائنا ہے کیونکہ پولیس کی کاروائی سے ہم سنتوش نہیں ہیں بلکل ہی نہیں ہیں جو کہہ رہے وہ کر نہیں رہی ہے کہہ تو رہی ہے لیکن کر نہیں رہی ہے دلاتل پر ہمارا ایک ہی لکس ہے ہم ڈیڈ بوڈی لے کے یہاں ہی نہیں درنا دیں گے پانچ ساتھ گام کے جتنے گام کے آدمی ہیں چہے ہزار آدمی ہیں ہم ایس پی اوپیس کے سامنے یہ ڈیڈ بوڈی رکھیں اور باہن درنا لگائیں اب پولیس کی طرف سنسکار کاروائی کیوں نہیں کی جارہی ہے بھائی نہیں کر رہی ہے پولیس ملی ہوئی ہے یہ سارا پیسوں کا کھیل ملی ہوئی ہے پولیس یہاں سک ہو رہا ہے ہمیں کام کر رہا تھا اس بچے نے کرائی کہ ان کے گررادو کو لے کے جا گیا رات کو اس کے بعد اس کا پھون بند ہو گیا اسی کا پھون بند ہو گیا دونوں کا پھون بند ہے اس کے بعد ریپورٹ دے دی تھانے میں تھانا نہیں آلا ہے کیونکہ تھانے کا تو پہلے ہی پتا تھا بھی یہ ہونے والا ہے پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد گربالوں کو جیسے پتا لگا ہمیں رشتہ داروں کو پتا لگا تو ہم نے ہی ساری کاروائی کی ہے تھانے بین کام کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا وہ ساری تھانے بین کر کے پولیس کو بتایا کہ بھی یہاں پہنچ گیا یہ تھا کیونکہ جو گاڑی یوز کری بسیر نائی باڑا جہاں تہہاں اس کے پھوٹے جا گئی ٹی پی چھتر ہاں ٹی پی چھتر میں جو رہے نیرکی پٹڑی پہ مندر بنا ہوا ہے اسی کے کیمرے میں اس کی پھوٹے جا گئی لیکن پولیس نے وہ نہیں دیکھی بلکل ڈیڈ بوڈی پولیس نے ریکوری کرنی تھی ہم نے سوچنا کیے کہ یہاں آگئی ڈیڈ بوڈی یہ رہی پھر پولیس وہاں بانتی ہے پوشٹ مادر پھلال نہیں کروائیں گے پہل تو دیکھ رہے ہیں پرساسن کو کیا کر رہا ہے پرساسن پولیس پرساسن کرے گا کاروائی کرے گا تو کروا لیں گے بلکل اروپیوں کو پہلے چاہیے اروپی یہ نہیں ہے کہ اروپی گربدار ہو اروپی تو گربدار ہونے چاہیے سبھی پہلے جو اس کے پاس سمان تھا کانوں میں سونے کی باری تھی نکال لی گئی اس کے پرس تھا اس میں پیسے تھے نکال لیے گئی مطلب کوئی بھی ریکوری نہیں کیے پولیس نے آج تک کہہ رہے ہیں کہ نیر میں پھینک دیا تو جب دوتا اس کا نیر میں نہیں پھینکا گیا تو بھے سمان کیسے نیر میں پھینک دیا یہ سب میڈی بھگر سے کام ہے اسی بات سے ہم سنتوش نہیں ہیں کہ پولیس صحیح کاربائی نہیں کر رہی میں نے جو ہے سڑی انتکاری وہ تو این ہی بارے صاحب اور جس نے سلینڈر کیا وہی رازستان میں جا کے کیوں کر دیا اس کا جو آرہ پی ہے رازستان میں سلینڈر کیا ہے رازستان پولیس میں کہیں سلینڈر کیا اور اس نے یہاں سوچنا کری وہاں سے لے کے آیا یہ نہیں لے کے آئیں پولیس لے کے آئیں یہ یہاں رازستان سے پولیس ہمارے سننے میں یہ ایڈنی سیت ہے سچائی ہے یہ کہ رازستان میں سلینڈر کیا ہے اور یہ کہاں دکھائیں گے ہم نے بوڈر پر ناکہ لگا رکھا تھا اس کے گربدارے میں یہ ہی ڈالیں گے کہ ہم نے تو ناکہ لگا رکھا راؤنڈ اپ بانسے کیا ہے لیکن رازستان میں سلینڈر کیا ہے اسے یہ مول کا ہاں صرف مول ملجم ملجم جو ہے جس نے لینڈ دین پولیس آگے کیا ہے ہمارا تو اندیسہ ہے بھی کیا ہے جب بھی پولیس آئیسا کر رہی ہے یعنی تو کیوں پولیس بھی الزام لگے گا اگر صحیح کاروائی کرے گی پولیس تو کوئی بھی بیکتی اس کے خلاب نہیں جائے راجینڈر راجی موندلی ہے گاؤں نیملا سے ہمارا ویسے رشتے دار ہے دوست ہے ہمارا تین چار دن پہلے خاریا گاؤں گیا ہوا تھا خاریا گاؤں میں جو شرابگی دکان کا شرکل ہے وہ انہوں نے پارٹنرشپ میں دو تین لڑکوں نے ساتھ میں لیا ہوا تھا تو جو پرانے جو ٹھیک دار تھے شرابگے ان کو اس سے رنجس تھی اور راجی نے دو تین بار اپنے گھر پہ بھی اس بات کو بولا تھا کہ بھئی میں بان جاتا ہوں تو میرے کو وہ وہ مطلب ایک پاون کمار ہے پنیالا کام سے وہ میرے دکت کرتا ہے اور مارنے کی دمکی دیتا ہے اگر یہاں آؤ گے کام کرو گے تو تیرے کو مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے گھر والوں نے سوچا چلا کوئی بات نہیں آپس میں ایسی ہوتی ہے لڑکے آپس میں کر لیتے ہیں اس کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی یہ پتہ نہیں تھا اتنی بڑی گھٹنا ہو جائے گی اور اب جو گھٹنا ہوئی درمبیر نام کا لڑکہ تھا جو پہلے راجی کے ساتھ ہی اٹھتا بھیڑتا تھا ان کی پہلے دکانوں میں وہ سراب کی دکانوں میں سسٹم چلتا تھا ان کے پاس ہوتی تھی اب راجی نے لے لی تو وہ اندر نوی مطلب اس کو ہم تو یہ کہتے ہیں وہ جلن سی محسوس کی ہوگی اور اس وجہ سے پھولانے کے بعد راجی کو اس کی ماں نے بھی سننے میں آیا راجی کو فون کیا تھا بیٹا آج کال گھر نہیں آتا راجی گئے ان کے گھر وہاں پہ دو لڑکے راجی کے ساتھ تھے اس ٹائم گئے تھے وہ بیٹھے تھے وہ راجی بولے بھی ٹھیک ہے گھر کی بات ہے کوئی بات نہیں اپنے بھائی ہیں وہاں پہ رک گیا راجی اس کے بعد انہوں نے مطلب ساجیس ان کی پہلے سے تھی انہوں نے مل کے پاؤن کمار بغیرہ جو پانچ ساتھ لوگ اور تھے اس درمویر تھا درمویر کی ماں بہن جو گھر کے سدشے تھے وہ گھر پہ ہی تھے ان لوگوں نے پھر راجی کو رات کو مطلب کھانا بھی کھلا ہے سارا کچھ ہوا ہے اس کے بعد دوکھے میں لے کے اس کی اتیا کر دی اتیا کرنے کے بعد یہ راستان کنال جو نہر ہے اس میں اس کی ڈیڑھ بوڈی کو پھینک دیا دو دن تک ڈیڑھ بوڈی نہیں ملی اندیسہ ہو گیا تھا بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے کیونکہ راجیو فون بند نہیں رکھتا تھا کسی نہ کسی کو اس کا سمپرک ہوتا تھا اندیسہ ہونے کے بعد جیسے ہی پریجن ہم لوگ یار دوست رشتے دار جیسے ہی اس کو ڈھونڈنے لگے ادھر ادھر تو CCTV فوٹیج بغیرہ خنگالے ادھر ادھر جانچ پڑتال میں پتا چلا کہ یہاں سے یہ گھٹنا ہو گئی ہے اور اس کو ادھر لے کے گئے ہیں تو وہاں تلاسی کی گئی تو مشیطہ وڑی ایڈ کے پاس ہمیں کل شام کو پانچ چھ اوزے ڈیڑڈ بوڈی ملی ہے ڈیڑڈ بوڈی ہم لے کے آگے ساری کانی پولیس کے سامنے کلیر کر دی ہے لیکن پولیس جو کاروائی ہے وہ بہت ہی ڈلی چل رہی ہے مکھے اروپیوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے مطلب لیٹ لٹی پھی ہو رہی ہے لیندین کو سوڑ دو چال لائے جی شدی شی بات آئے کیس کس پہ درج کیا گیا پاون کمار ہے مکھے اروپی اس کے کہنے پہ اس کے دشا نردیش پہ سارا کام ہوا ہے اور یہی رجو نے پانچ چھ دن پہلے گھر پہ دو چار دن پہلے کبھی مطلب اپنے پاپا کو اپنے تاؤ جی کو ان کو بتایا تھا کہ یہ دکت پاون کمار کر رہا ہے اور اسی نے سارا پروپگنڈا رچہ اور درمویر ہے جس نے سرینڈر کیا ہے اس کے گھر پہ اس کا راجو کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے کب سے ساری یہ پارٹنشپ میں کام کرے تھے پاون اور راجو کی بات کے لئے پاون راجو پارٹنر نہیں تھے پہلے تھے پاون کے پاس یہ سرکل کی دکانیں چلتی تھی پاون نے یہ اگوشٹک ہو گیا پاون مطلب جلے سی فیل کری ہے بھی میرے پاس یہ ٹھیکے چلتے تھے اب کی بار انہوں نے لے لیے اس چکر میں یہ سارا مطلب انہوں نے سڑینتر رچ کے اور راجو کو گھر بلا کے اتیا کر دی